بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین وزارہ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اگر اپنے تک آپ نے چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو اس کو سبسکریب کر لیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے آپڈیٹس سابت پہلے آپ تک پہنچ سکیں بہت سوچنے کے بات علی زیو کو بس یہی حال سوچا تھا کہ وہ بھی پلیئر روم میں جاننا شروع کرتی ان کے سفر کو آٹھ وہاں دین تھا اور بیس دین کے سفر میں سے ان کے پاس اب بارہ دین باقی تھی وہ کوش سوچ کر اچھے سا تیار کو پلیئر روم میں ہے وہ جانتی تھی حاتم حیران ہونے کے ساتھ ناراض بھی ہوئے کہ اس کو منع کر کے خود داگئے مگر وہ اسے کمرے میں جا کے سب تصویر بتا دے گئے یہ سوچ کر وہ اندر داخل ہوئے اس نے پرپل اور سفیر کلیوں والل پہنے کا لمبے سلکی بال کھلے چھوڑ دیتی بھلکا سا میک اپ اور آنکھوں میں بھر پر کر کاجر اس ٹائم وہ ساچ مجھ کے شہزادی لاغ رہی تھی جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی واو اور امیزنگ کی آوازن سے پورا پلیئر روم گونج اٹھا تھا حاتم جو کسی لڑکے سے بات کرنے میں مصروف تھا آوازن سن کر واپس مڑا اور فریز ہو گئے سال بار سے دونوں ساتھ مگر اس نے علی زی کو کب ایسے دیکھا تھا اس کے دل کی دنیا ہی پلٹ گی اس نے تو علی زی کو ہمیشہ یا تو لڑکوں والے ہولیوں میں دیکھا یا پھر اگر مشرقی لی بات میں بھی ہوتی تھی تو بات سادہ سی اور اس کی بال تو حاتم نے دیکھے ہی پہلی بار تھے وہ موہ کھول کے دیکھتا علی زی اسے اگنور کر کے آرام سے ایک کونے میں کھالی میز میں پہنچے اور ویٹر کو جوس لانے کا بول کر بہت عدا سے کورسی پر بڑھکی بزائر تو سب کو اگنور کر مگر دھیان اس کا پورا تھا ہر طرف اور وہ جان گئی تھی تقریبا ہر عمر کے مادر کی نگاہوں کا زاویہ اس وقت ہوئی ہے تھوڑی دیر کے خاموشی کے بعد پلے روم میں پھر سے خوصر خوصر ہونے لگی تھی اور جب علی زی نے بنا کسی کو دیکھے بلا وجہ ہی موبیل نکال کے دیکھنا شروع کر دیا تو سب روح شرمندہ سے ہوکے اپنی اپنی گیم سے طرف لاگ گیا حاتم بڑے گھسے سے اس کی طرف آئیتا ہے یہ تم کیا بان کر آئی ہو کسی پارٹی میں آئی ہو کیا اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے اور سار کیوں ننگا ہے وہ دانت پیس کر بولا کوئی مسئلہ ہے کیا حاتم جی وہ بھی اس جلا کر مسکراتے ہوئے بولیں اب وہ بچارہ کیا بتا تھا کہ اسے جیلسی ہو رہی تم یہاں میری بیوی بنی ہوئی ہو کیوں لوگوں کو دعویٰ درکھے وہ تمہیں بوری نظر سے دیکھیں پہلی بات کہ میں نیکر شرٹ نہیں پہن کر جو تمہیں بورا لگ رہا دوسری بات تم خود بھی پورے ہفتے سے لڑکیوں کے ساتھ فیر رہے ہو میں نے تو کچھ نہیں کہا اور تو صرف بات میں یہاں آئی اس لیے ہوں کہ یہ گرے لوگ میری طرف دیکھیں علیزہ تم ہمیشہ اپنی مرضی کیوں کرتی ہو وہ جال قبر اوف حاتم اٹھو اور جاؤ یہاں سے کمرے میں جا کے سب کچھ پوچھنا ابھی میں کسی کو دھونڈ رہی آئی سو پلیز اب میرے سے دور ہی رہنا علیزہ نے تو بے مرضی کی حد ہی کر دیں اپنی بات کر کے سائیڈ بدل کر بیٹھ کی حاتم گس میں بھرا میز پر ہاتھ مار کر اٹھ گیا حال میں میوزک کی ون سے ان کی باتی میں حاتم کا حاتم دونوں چیزوں کی آوازیں دب گئی تھی جوس آنے پر علیزہ بڑی نزاکہ سے ٹانگ پر ٹانگ رکھا کرسے سے ٹیک لگا کے پیننے لگی اتنے وہی لال آنکھ ورہ ٹھگنا انگریز اس کے ساتھوں کرسی پر بیٹھنے لگا علیزہ نے اس کے ساتھوں نے اس کے بیٹھتے بیٹھتے کرسی کو ٹانگ مار کے پیچھے ہٹا دی اور جیسے وہ گرا اسے انگلی کی شر سے دفع ہونے کو بولا ساتھ والی میز پر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اتنے میں دو ویٹرز بھاگتے ہوئے اور اسے دونوں بازوں سے پکرک زبردستی لے جانے لگے وہاں سے وہ تو شرمنگی کے مارے پانی پانی ہو گیا جاتے جاتے اس نے ایسی خونی نظروں سے علیزہ کو دیکھا کہ اس کے ریڈ کی ہڈی خوف سے سنسنا اٹھی ایک پل تو علیزہ کو ایسے لگ جیسے یہی وہ انڈین ایجانٹ ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا مگر اس کا قد کاٹ ہوئی ہے دیکھ کر خود کی بات کو راد کر دی تھوڑے دن تک تو کسی کو حاصلہ نہیں ہو اس کے پاس آنے کا مگر پھر ایک لڑکی اس کے پاس ہیلو میں جولی ہوں کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں علیزہ نے مسکرا کے اجازت دی تو اس نے اشارت سے ایک اور لڑکی کو بلالی یہ میری بین ہے میرین ہم لوگ اپنے ڈیڈی کے ساتھ صفحہ کر رہے ہوں اور آپ اس کے جلدی جلدی بولنے پہ علیزہ کو ہنسی ہے میں علیزہ ہوں اور اپنے ہزبنڈ کے ساتھ وہ اچھل کے کھڑی ہوگا اور پھر دوسروں کے متوجہ ہونے پہ خسیانی سی ہوگے مادرت کر کے بیٹھ گئے میرے مطلب تھا کہ آپ تو چھوٹی سے لگتی ہو اور آپ کو دیکھ دیکھ کے بلکل بھی اندازہ نہیں اور کہ آپ میریڈ ہو ویسے آپ کا ہزبنڈ کا ہے وہ بھی یقین آپ کی طرح خوبصورت ہی ہوگا علیزہ کا دل کیا کہہ دیکھے جس کے ساتھ چپے کے تم بیٹھی ہوتی وہی ہے مگر پھر خود پر کنٹرول کر مسکراتے ہو ہاتم کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ ان لڑکین کے دوسرا دھچکہ تھا تمہارا مطلب وہ نیلی شارٹ والا ہے علیزہ نے ماسومی سے سار ہلا دیا اور دل میں دانت پیشتی بظہر مسکرات کچھ ہی دیر میں علیزہ کے پاس تین چاپ بریٹیش لڑکیں بھی آ کے بیٹھ گئے تھے اصل میں جہاں پہ ساری لڑکیں مگر بھی ڈریس میں تھے صرف علیزہ نے مشرقی لیباس پہنا تھا اور وہ سب سے الاغ لاغ رہی تھی اور جو اس نے سوچا وہی ہوا کچھ ہی دیر میں وہاں راش لاغ گئے تھا اور علیزہ پریشانت کہ اب ان سے جان کیسے چڑھوا ہے اور اچھی بات یہ ہوئی کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ انڈین ایجنٹ کونے باپ بس اسے اپنے کابو میں کرنا تھا تاکہ وہ حاتم کی بجائے علیزہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے اور خود ٹریپ ہو جائے علیزہ بڑی مشکل سے اگلی دن وہاں آنے کا وعدہ کر کے جان چڑھا کے نکلی تھی ہاتھیں پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا اس کے موہ سوجا ہوا تھا ویٹر کھانے کا پوچھنا ہے تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کار دیتا تو علیزہ نے فیلحال ویٹر کو منع کر دیا کیا ہوا حاتم کیوں موہ فلائے ہوا ہے وہ جان بوچھ کر انجان بنتے ہوئے بولی کچھ نہیں مجھے نینداری سونے دو وہ نراض بچے کیا موہ فلائے کر اندھا لیٹ گیا اچھا آج بڑی نینداری ہے پوچھو گے نہیں کہ میں تمہیں انکار کر ایسے تیار کر کیوں گئی وہ شرارت سے مسکراتے ہو نہیں میں کیوں پوچھوں گا میں کوئی تمہارا ساتھ میں ہزبینڈ تو نہیں ہوں جسے بتا کر یا پوچھ کے تم کچھ کرو گی وہ لیٹے لیٹے ہی بولا اچھو اچھا اٹھو نہ میں نے بتایا ہے کچھ تمہیں زیادہ اوور ایکٹیم مات کرو اور فٹا فٹ سوفے پہ آو جب وہ ڈھیٹ بڑھ کر لیٹے رہا تو علیزے کو بھی گھس آگا بھاڑ میں جاؤ تو میں سونے لگا اب میرے مو مات لگنا ورنہ اچھا نہیں گو اتنا سونے تک وہ چلکے اٹھا اور علیزے کے بیٹ تک پہنچنے سے پہلے اسے اٹھا کے واپس سوفے پہ لابٹا یہ کیا بات بھیٹو مجھے سونے دو نجاز سے نکلو آ کے پانی میں فینک کر دو تو میرا کیا بنے گا وہ مسکن اکترہ ڈرامے بازی کرتا ہوا بولا علیزے تھوڑی در چوپ رہی پھر ہاتم کے دوبارہ سوری بولنے پر نار مل ہو اچھا بتاؤ کیا بتانا تھا اور کیوں ایسا ہلیہ بنا کے گئی تھی وہاں بلکہ رکھو پہلے کھانا مگا پھر کھاتے ہوئے بات کرتے خانے کا بول کے ہاتم نے اٹھ کے دردہ سارا ساکھ کھول دیا اور وہ آکے سوفے پہ بیٹھ گئے ہاں جی آپ بتاؤ کیا بات ہے وہ آرام سے گود میں کشن رکھ کے بلکل علیزے کی طرح سوفے کی سائیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا علیزے نے اسے اپنی اور بوشرک کی کال پہ ہوئی بات بتایا اور اس اپنا ٹزم کے مہر ایجنٹ کا بھی بتایا کہ وہ انگریز بن کر سفر کر ان کے ساتھ اسی جہاز پہ اور علیزے کا ایسے تیار ہونے کا مقصد بھی یہی تھا اس ایجنٹ کا پاتل گرنز ہے رہے ہیں مشرک میں تو لڑکیاں عموماً پورے کپڑے پہن کر تیار ہوتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں مگر مشرکی مردوں کے لیے یہ سب نرمل ہے جبکہ مغربی لڑکیاں عموماً آدھ ننگی پھرتی ہیں اور وہاں کے مردوں کے لیے یہ سب نرمل ہے تو اب مشرکی لڑکی اور ننگے کپڑے پہنے گئے تو وہ مشرکی مردوں کے لیے دلچسپی کا بیعث ہوگی اور جب بہت سارے مغربی لڑکیوں میں کوئی خفرہ لڑکی مشرکی لیے خباس میں کھولے بال اور میک اپ کس ساتھ آئے گی تو کس کی دلچسپی کا بیعث مینے گی زہر ہے وہ مغربی مردوں کے لیے فول آف چار موگے سو میں وہاں گئی تھی نظر کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی مجھ پر شام کے وقت پلے رومے اس نے کالا چشمہ لگایا اور تا کیوں ہو یہ کیا وہی ہے ہمارا ٹارگٹ اوہ اچھا تو مسٹر میکل کی بات کر رہی وہ مجھ سے تو بہت اچھے سے ملتے ہیں اور چشمے کا اس نے بتایا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے وہ روشنی نہیں برداشت کر سکتا بس یہ یہ میرا شکار علیزے جو اسے حاتم کی ٹانگ مار پر مکہ مار کے بولی اتنے میں کھانا گا وہ ویٹرز کی طرف متوجہ ہوگی اور حاتم تو بچارہ فٹی فٹی آنکھوں سے اس ظالم لڑکی کے طرف دے کر اپنی ٹانگ سہلہ رہا تھا آج ہی تو علیزے کے ساہ سچا والا پیار ہوئا تھا اور وہ اظہار سے پہلے مکہ کھا کے بیٹھ گیا بعد میں کیا کر گیا وہ سوچتا ہوا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا کھانے میں کافی پیتے دونوں کھاموش تھے علیزے تو اس ایجانٹ کو قابل کرنے کے لیے کوئی طریقہ سوچتے مگر آجاب گیا ہاتھ میں اسے دیکھتے ہوئے یہ سوچتے اگر وہ بھی اس سے مظہار محبت کرے گا تو علیزے کا کیا ری ایکشن ہوں کیا وہ اس کے سارے یا موں پہ کافی انڈیل دی گیا پھر کافی سائیڈ پہ رکھے اسے بالوں سے پکڑا پورے کمرے میں گھسیٹے گی اور تھوڑے مار مر کے بولو کی سالت تیری حمد کسی موجہ پہ نظر رکھنے اوف خدا ہے ہاتھ میں سوچ کا جر جریل مگر یہ بھی سائج تھا کہ وہ آج بہت جیلیس ہوا تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ علیزے اس کے لیے بہت ضروری ہوچ کی اس لیے اس نے اب پکا اردہ بنا لی تھا کہ وہ آج ضرور اظہار کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھتا جا اور علیزے کو کوئی انگریز لے اڑے علیزے کچھ دیرے تو اس کی شکل دیکھ رہی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑا اونی یہاں گرم کافی کے کپ میں ڈبو دی وہ جو اپنے دیان میں سوچنے میں مضروف تھا اچانکہ ہاتھ جنے پر کافی نیچے فین کر اچھل کر کھڑا ہو گیا سارا رومانس کافی کے ساتھ کارین پر بہ گیا اس کا گصہ سے بورا کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر خود کو روکا کیونکہ ابھی اسے اس انتہائی بات تمیز اور بدلیاز لڑکی سے پیار کا اظہار جو کہنا تھا کچھ درگوسے سے دیکھ کر خاموشے سے واج روم کی طرف چلا گیا اور علیزے حیران پریشان سی دیکھتے رہے گی اسے اس کی شکوہ کرنا نظروں کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ جنگلی کیوں کیا ہو گیا بینا کچھ بول لی چلا گیا واپس آتا ہے تو چیک کرتی ہیں بخار تو نہیں ہو گیا بیچار بھاتیں واپس آگئے چوب کر کے بھر کیا ہوا جنگلی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہو علیزے تو حیرہ سے بے ہوش ہونے والی ہو گئی ایک تو خاتم کی سیریت شکل اور دوسرا جنگلی کہنے پہ بھی خموش کیا ہو تم اتنے چوب کیوں ہو طبیعت خراب ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ علیزے میں نے تم سے ایک بات کرنی مگر سمجھ میں نہیں آرہا کیسے کرو وہ اٹک ٹپ کا بولو کیا مطلب کیسے کرو مو کسی کو ادھار دے آئے ہو جو سمجھ نہیں آرہا کہاں سے بولو وہ گھرتے ہو نہیں یار بات ایسی ہے کہ مجھے ڈار ہے تم کہیں اپنے نگر سے کہہ کے مجھے پانی میں ہی نہ فینک باد ہوئی بار یار بات کرنی تو کرو ورنہ بور نہیں کرو پلیز علیزے اکتا کر بولی آتم ڈرتے ڈرتے آگے وہ علیزے کے پانو والی سیڈ پر بیٹھ کے حفظ مات کر دم تو پر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور جلدی سے بھولا آئی لاؤ یو علیزے مجھ سے شادی کرو گے علیزے کو کچھ دیل تک تو حیران ہو کہ اس کی شکل دیکھتے پھر سنجیدہ ہو کہ بولی تم تم واپس جر اپنی دنیا میں اب تمہیں دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آنا اس طرح کے سوچیں پالو کہ تو زندگی دشوار ہو جائے بہتر ہے آپ نے آنے والے واقت کے بارے میں اچھا سوچو میں ابھی تمہارا حال حال ہوں مگر کچھ دیل میں ماضی بننے والی نہ تو تم ہمیشہ یہاں رہ سکتے ہیں اور نہ میں تمہاری دنیا میں جا سکتے ہیں کسی صدیقے جدید سلطوں میں پلے بڑے انسان ہیں تم نے تو یہاں سروائیو کالے کیونکہ تم ان سلطوں کے عادی نہیں تھے تم نے خود کو اس محول کے مطابق ڈال لی مگر ہم گرمی میں ایسی اور سردی میں ہیٹر چلا کے سونے اور آمدہ کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں میں پتھروں کے زمانے میں نہیں جا سکتے سو رہی ہاتھ ہے ہم اچھے دوست ہیں اس سے زیادہ کوئی ہمارا سین نہیں بان سکتا تم پلیز اس بارے میں زیادہ ماس اچھ اور سو جاؤ تم بہت اچھے ہو کسی بھی لڑکی کے ایڈیال بانے سکتے میرے بھی ایڈیال مگر یہ ایڈیال بس دوستی کی ہاتھ تک ہے اب اٹھو اور سو جاؤ امید ہے تم نے برا نہیں منائے گا وہ اٹھ کر بیٹھ کی طرف چال دے اگر میں تمہارے لیے دوبارہ اس دنیا میں واپس آؤں تو کیا تب تم مجھ سے شادی کرو گی اس کی بات ہوں گا علیہ السلام کے قدم تھمیتے کچھ دیر سوچا ہلکا سا مسکرائی اور بولا ہاں اگر میں تمہیں کہوں کہ میں ضرور واپس آؤں گا تو کیا تم میرا انتظار کرو گی اگلے سو سال تک وہ شرار سے مسکرائی کے بولے یا ہو وہ حاتم اچھل کر آیا اور علیزے کو بازوں میں اٹھا کر گھما دیئے شکریہ علیزے ارے چھوڑو میں گیر جنگ فکر مت کرو نہیں گرنے دوں گا وہ گھمتے ہو جذب سے بولا اچھا بس بس اب سستے عاشقوں والے ڈائے لاگز نہ مارنا اور اتارو مجھے نیچے وہ بیچارہ خسینہ سا ہو کر مسکراتا وہ اسے اتا کر اپنے بیڈ پر چلا گیا علیزے بھی اس کی بچوں والی حرکت پر مسکرائی لائٹس بند کر سوننے کے لیے لیٹ گئے اگلے دنے پھر سے علیزے ویسے ہی تیار ہو کے پلیئر روم پہنچ گئی مگر اس بار حاتم کو برا نہیں لگے بلکہ وہ اس کے پلان میں شامل تھا حاتم نے علیزے کو اس آدمی سے ملوانا تھا وہ پلان کے مطابق اس کی پاس بیٹھا تھا جب علیزے وہاں جوان بزرگ ان کے پاس سے گزرنی تو حاتم نے آواز دیکھ اس سے روک لے علیزے ذرا رکنا پلیز علیزے نے بھی چونکہ رکنے کی بار پورا ادا کر کے اور پھر ان لوگوں کی طرف آؤ تمہیں کسی سے ملوانا حاتم خوش مزاج یہ ہے مسٹر میکل یہ ہیں ہیں تو امریکہ سے مگر ہندی بھی جانتے ہیں انہوں نے انڈیا میں کافی وقت گزارا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ مستقبل بھی بتاتے ہیں اور مسٹر میکل یہ ہے میری وائف علیزے پاکستان سے علیزے کو ایسے رکھا جیسے وائف والی بات پر اس آدمی کو جھٹکہ لگ مگر علیزے نے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے علیزے اٹھ گی مسٹر میکل کل آپ سے فیوچر پوچھوں گی ناو گوڑ بھائی وہ دل ہی دل میں ہستی ہوئی وہاں سے اٹھتی فیوچر بتاتا ہے بچارہ خود کہ فیوچر سے انجان ہے کچھ دیر وہاں گزار کے علیزے کمرے میں واپس آ گئی تھی وہ جان گئی تھی کہ یہ آدمی اب ضرور کچھ کرے گا فیوچر بتانے کے بانے اس لئے علیزے نے اس سے وعدہ لی تھے کہ وہ حاتم سے پہلے علیزے کو فیوچر بتائے گا حاتم کے آنے تک وہ لیپ ٹاپ لے کر اپنا انتظام کے بارے میں سارچ کرتے رہی اپنا انتظام کرتے رہی اس نے جان بوز کے حاتم کے دلی اس دیسی انگریز کو کمرے میں بلوا لی تھے فیوچر بتانے کے لی اور وہ تو خود بھی شاید یہی چاہتا فوراں آگئے اس کے ساتھ پہلے سے کمرے میں دو بیٹ دیکھ کے حیرت کا اظہار کیا اور پھر حاتم کے بانہ بنانے پر چپ کر گئے شاید وہ سمجھ گئے کہ دونوں میاں بیوی کا ناٹا کر رہے ہیں اب تو اس کو ٹھکانے لگانا ضروری ہو گیا تھا ورنہ پہلے تو علیزے نے سوچا تھا کہ بس اسے اندھا کر گئے وہ بھی چپ چپ کر کے اس کے ناٹا کر دیکھنے لگے اس نے کمرے کے درمیان میں میز رکھا کہ آمن سامنے دو کرسیاں رکھوائی تھی اور حاتم کو لائٹ مدلم کر دور جا کے بیٹھنے کو بولا تھا کیا آپ اپنا پاسٹ جاننا چاہے گی اگر میں آپ کا محصیٰ ٹھیک ٹھیک بتا دے تو یقین ہے آپ کو میرے مستقبل کی پیشگوئی پر یقین آ جائے گا جی جی ضرور مسٹر مکلو بیٹھ گئی تھی اس نے پہلے تو ایسے ہی بانے سے علی جہ کا دائیں ہاتھ پکڑ دیکھنا شروع کا دی پھر جیب سے کوئی پودڈوار کی ڈب بھی نکال کر اس میں سے ایک چھٹکی علی جہ کے ماتے پر مال دیں علی جہ نے فوراں سانس رکھ لی یہ تو اچھا ہو کہ وہ اپنا ٹرزم کی ٹرکس اور اسے بچنے کے طریقے جان چکی تھی اسے کم سے کم بیس سیکنڈ تک سانس باندھ رکھنے مگر اسے یہی تأثیر دینا تھا کہ جیسے وہ نیم بیوش ہو چکی اتنے میں علی جہ نے اپنے بائیں اچھتر میں چھپا وہی چھوٹا سا خجر کھسکا کے ہاتھ میں پکڑ لی جو وہ مندر میں کسی کے سامان میں سے چورا کے لائٹ تھی لائٹ چونکہ مدم تھی اور ہاتھیں بھی بزائر ان سے انجان بنگا تھوڑا دور ہو کے صوفے پہ بیٹھا میکزین دیکھ رہا تھا کیا تمہیں نیند آرہی ہے لڑکی اس نے علی جہ کو بار بار آنکھیں باندھ کر کرکے کھولتے اور سر جرکتے ہوئے دیکھ کر پوچھ ہاں میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور بہت نیند آرہی ہے علی جہ نے بھی پوری اداکری کرتے ہوئے تمہیں سوننا نہیں ہے آنکھیں کھول کے میری آنکھوں میں دیکھو علی جہ نے نشیلی آنکھیں بنا کے بڑے والے ہیں انداز میں اسے دیکھنا شروع ہو وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئے کہ شاید دواز زیادہ لگا دیا پھر علی جہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا علی جہ کو اپنے دماغ میں لہرے اور باری پن محسوس ہونے لگا اب اسے جلدی سے جلد اٹائک کرنے ورنہ شاید سچ میں ہاپنا ٹائز ہو جاتی اس آدمی کی دماغی لیریں بہت تیسے اس پر اثر کاری تھی علی جہ نے نیو آنکھوں سے دیکھت ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لی اس نے ایک نظر لا تعلق بنے حاتم کو دو علی جہ کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے جیسی آگے بڑے علی جہ نے جھٹ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر دوسری ہاتھ سے چاکو نکل کے اس کی ہاتھ پر گار دیا حاتم جو گھر محسوس انداز میں اس کی پیچھے آکر کھڑا ہو گئے اس نے چاکو لگ دی اس آدمی کا مو دبا دیا تاکہ چیخ کی آواز بہر نہ نکلے اب حال یہ تک ابھی حاتم کا ہاتھ اپنے مو پر سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور کبھی چاکو ہاتھ پر سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا علی جہ نے آگے بڑھ کر وہ نشور دوائی نکل کر اس کے چیرے پر مال دی اور اس کی ناک کے پاس کھا دی کوشش دیر میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا حاتم نے علی جہ کے کہنے پر دوائی اس کے ناک اور ہنٹوں پر لگا رہی تاکہ وہ جلدی ہوش میں نہ آسکر علی جہ خود اس آدمی کے پاس رکھے اور حاتم کو باہر پیجھتا تاکہ وہ جائزہ لے سکے کوئی باہر ہے تو نہیں حاتم نے کچھ دیر میں آکے سب اوکے کا سینگنال دیا دونوں نے مل کے اسے بیڈ شیٹ میں بانتا اور حاتم اسے کندے پر اٹھا کے باہر لے گا جلدی جلدی عرشے پر پہنچ کر انہیں اسے پانی میں فینکے چھپا کی آواز اور دونوں تھوڑے سے پریشان ہو گیا کسی نے آواز نہ سن لی مگر جب کچھ دیر تک کوئی بھی نہ آیا تو دونوں ریلائکس ہوکے ادھاری کھڑے ہوکے باتیں کرنے لگے اتنے میں کوئی بات بانو کے دیر کی پچھے کوئی سہی سا محسوس ہوا حاتم مجھے لگتا ہے کہ وہاں کوئی چھپا اور اس نے ہمیں کچھ گراتے ہوئے دیکھ لیا ہے حاتم نے علی زکی نظروں کا تاقب کیا اور لمبے لبے ڈگ بھار کے وہاں پہنچ گیا وہ سہی بھاگنے کی کوشش کرتا مگر حاتم گردان سے پکڑ کے اسے انچا کر کے جھلاتا ہوا لیا ارے یہ تو وہی ہے یہ دوبارہ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کے میرے ہاتھ بزت ہو چکے اسے پوچھو یہ وہاں چھپ کر کیا کارہ تھا اور اس نے کیا دیکھا پہلے تھا وہ کچھ نہیں بتانے سے انکاری تھا مگر پھر حاتم نے اس کی گدی پر ایسا زوردار ہاتھ بارا کہ وہ تڑپ کر رہ گیا بتاتا ہوں مجھے مات مر خدا کے لیے ہم شروع سے شروع ہو جاؤ حاتم نے گور کر اسے کہا تو وہ جلدے سے آگے بڑھ گا علیزہ کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور انگرزہ والا ماسک اتار دیا ایک بیس بائیس سالہ نوجوان لڑکتا مجھے معاف کر تو علیزہ میڈم مجھے آپ کی ستیلی میں نے پیسے دے کے آپ کی جاسوس کیلئے آپ کے پیچھے لگایا تھا میں نے سوچا آپ سے دوستی کر لے تو پھر جاسوس ہی کرنا آسان ہوگی مگر آپ نے دونوں بار مجھے بے عزت کر دی پھر میں نے آپ سے بدلہ لینے کا سوچا اور پلان بنانا شروع کر دی ابھی بھی میں یہاں بیٹھا سوچ رہا جب چھپاک کی آواز مجھے لگا آپ لوگوں نے کسی کو مار کے فینک دیا میں کپٹن کو بتانے کے لیے ادھر سے نکلنے لگا تھا کہ پکڑا گیا بے وکوف آزی ہم نے پرانے فالتو کپڑے فینکے اپنے سامان کا وزن حل کا کرنے کو ان کپڑے کو گشڑی کی آواز آتے میں اس کی گدی کو جھٹکتے ہوئے بولا معاف کر دو بڑے بجے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی میں اگلے سٹیشن پر اتر جنگا جب تک ادھر ہوں آپ نظر نہیں آگا مجھے جانے دو پلیز ابھی یہ بس ہے جو تو اگلے سٹا پر اترے گا چل باغ یہاں سے منحوس کہیں کا علی سے جلاتے ہوئے بولے